ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ یہ میں نے کچھ لکھا ہے مودی کے لیے کیا لکھا ہے؟ کیا بات پوچھتے ہو مودی جیسے شیطان کی چینہ سے جوتیاں کھا کے پیچھے ہٹنے والے بزل انسان کی بے گناہ کشمیری بچوں کا خون بہانے والے ہیوان کی گائے کا پشاپ پینے والے بے ایمان کی آپ اس میں برائی کر رہے ہیں مودی کی لیکن اس میں تو ایزا پاکستانی آپ کی نیگٹیویٹی جھلک رہی ہے کہ آپ انڈیا کے بارے میں کتنا برا اور کتنا نیگٹیو سوچ نہیں انڈیا کے بارے میں نہیں انڈیا کے لوگوں کے بارے بھی نہیں میں صرف مودی کے بارے میں خلاف سوچتا ہوں کیونکہ اس نے جب سے نہیں گالی نہ دیں آپ آن کیمرہ گالی نہ دیں دیکھیں وہ ایک ملک کے پرائیم منیسٹر ہے اور ہمیں ایزا پاکستانی تمام ممالک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی ڈگنیٹی کا ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے آپ میرے کیمرہ پر اس طرح آن ار کسی کو گالی نہ دیں بری بات ہے اس نے خون کیا ہے کشمیر کے اندر بچوں کا اس نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا خون کیا ہے تو مجھے وہ بلکل سند نہیں ہے مجھے میری بات تو نے آپ گھوم پھر کہ یہ سارے پاکستانی انڈیا کے پرائیم منیسٹر نیڈیندر موڈی کو ہی برا بھلا کیوں کہتے ہیں آپ کے اپنے سیاستدان اس ملک میں کیا کر رہے ہیں اچھا چلے مانتے ہیں وہ تو بھائی ہندو ہے نا بھوکے مر رہے ہیں ہمارے حکمران مسلمان ہم پہ مسلط ہیں لیکن کافروں سے برا ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کتنا نوجوان طبقہ ہے جس کو جو ہے نوکریہ نہیں مل رہی ہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں ہمارے حکمران تو مسلمان ہیں پھر آپ آن کیمرا کے موڈی کو گالی دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے پہلے اپنے اچھے حکمران تو چنیں اب دیکھیں ان کا لیڈر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کی بات کریں ان کے قومت کو دو ٹرنی اور پورے ہو چکے ہیں ایسا ہی ہے انہوں نے انڈیا میں کتنے ڈیویلپمنٹ کی ہے انڈیا کو بہت اوپر لے گیا ہے پاکستان کے حالات بتائیں اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں کتنے مشہلات ہیں دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو مسلمان یہاں پہ مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے اور آپ گالی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کو دے رہے ہیں نہیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسدان ہے یا ہمارا جو سیاسی عمل ہے یہ ایک سلسل وے میں نہیں آ رہا ہے جو حکومت آتی اس کو گرہ دیتے ہیں جو حکومت آتی اس کو گرہ دیتے ہیں تو اس رہی نہیں ہوتا ہے سر دیکھیں آپ ایک پڑے لکھیں جو ہیں اس موشے کے نوجوان ہیں تو تھوڑی پوزیٹیوٹی بٹھائیں آپ لکھ سکتے ہیں اللہ نے آپ کو ہونٹ دیا ہے تو آپ اچھی باتیں لکھیں اچھی باتیں لکھیں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہتر ہوں اسی لئے تو انڈیانز جو ہیں وہ صحیح کہتے ہیں پھر پاکستان کے بارے میں کہ ان کے دماغوں میں جو ہے وہ گند گھوسا ہوا ہے گوبر گھوسا ہوا ہے یہ لوگ نیگٹیو سوچتے ہیں دیکھیں جب اس طرح کیا آپ چیزیں آن کیمرہ آکر کہیں گے تو دونوں ملکوں کے درمیان نفرتے تو مزید بڑھیں گی ایک طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کھولے دوس طرف آپ انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کو آن کیمرہ گالی بھی دے رہے ہیں کبھی بھی جو انڈیا ہے نا ٹریٹ نہیں کھولے گا اور کبھی بھی وہ مسلمانوں کا بھلا نہیں کرے گا یہ اپنے زماغ سے نکال دیں ہمیں خود ہی اپنے پیرو پر کھڑے ہونا پڑے گا اور ہمارے ساتھ دانوں کو ایک مسلسل پولیسی نکال نہیں پڑے گی جس سے ہمارا ملک تلقی کرے ہیں ہمیں دبارہ سے سی پیک چلانا پڑے گا ہمیں کالا بیک ڈام جو جس کے پیسے لوگ کھا کے باگ گئے ہیں ان کو پڑھ کے دبارہ سے دیم بنانے پڑیں گے اور اپنے پہنوں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا ہماری مدد کر گا وہ اہم کو کی جنت میں رہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کو انڈیا کی مدد نہیں چاہیے تو نہ لینا اپنے ملک کو پھر اپنے بلبوتے پہ کھڑا کریں ستتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے پاکستان کی موشیت آج دیکھ لیں تاریخ کے بطرین موشی بہران سے گزر رہی ہے عید کے دن قریب ہیں آپ جا کے مارکٹس میں کپڑوں کا ریٹ اور چیزوں کا ریٹ پتا چلیں آپ کو پتا لگ جائے گا یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پہنوں پر کھڑا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ایک حکومت آتی ہے وہ دوسری ختم کر دیتی ہے تو اس طرح ایک مسلسل پولیسی ہونی چاہیے جیسے انڈیا کے اندر ایک مسلسل پولیسی ہو لے کے چل رہا ہے نا بندہ ویسے ہی مسلسل ایک پولیسی لے کے چلنی چاہیے یہی بات ہے دیکھیں اگر ہمارا ہمسایا ملک بھارت کچھ اچھا کر رہے تو اسے اچھا سیکھیں نا ان کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی انڈیا کو چاند پر لے گئے ہیں آپ بھی اپنے ملک میں چاند نہیں لاسکتے تو کم سے کم بجلی کے ریٹ سستے کر دیں تاکہ ہر گھر میں بلب روشن ہو اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو مسلمان وہاں پہ رہا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ نائن ساوی کرتا ہے ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہا ہے آپ کو کس نے یہ بات کی کیا آپ کی وہاں پہ کس انڈیا مسلمان سے بات ہوئی ہے جی میری انڈیا مسلمان سے بات ہوئی ہے آپ کبھی انڈیا گئے ہیں نہیں میں سعودی عرب میں تھا تو میری ادھر مسلمانوں سے بات ہوئی ہے جو کشمیر کے تھے کشمیر کے تھے میں نے بہت سارے انڈیا مسلم کے انٹرویو کی ہیں یقین کرے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری فکر نہ کریں ہم آپ سے اچھی زندگی ہندوستان میں گزاریں ہمارا چھوڑیں اپنا بھلا سوچیں نہیں باقی تو انڈیا میں ٹھیک ہے لیکن جو کشمیر کا ایریا ہے وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور حال انڈیا میں ٹھیک ہے باقی اتنا مسئلہ نہیں ہے کرلا ہو گیا باقی سٹیٹس ہو گئی وہاں پہ اتنا محقوق ہیں سب کچھ ہے لیکن جو مین جو ہے نا گجرات میں اور دوسرا کشمیر کے اندر یہاں پہ وہ ہندو مسلم دنگے ہوتے ہیں اور ساد ہوتے ہیں اور اس میں زادہ مسلمانوں کو ہی نقصان موجودتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں پہ کیا اور ہے گلگت بلدستان کے بارے میں بات کی ہے آپ نے کبھی بلدستان کے بارے میں آواز اٹھائی ہے وہاں پہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے بلکل اگر کچھ گلت ہو رہا ہے تو بلکل نہیں ہونا چاہیے اور وہ پاکستانی ہیں اور وہ مسلمان ہیں اگر کچھ گلت ہو رہا ہے تو بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جانو مال کی بھی فاصلت ہونا چاہیے اور کوئی کر رہا ہے اور جو کوئی کر رہا ہے وہ گلت کر رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح کر رہا ہے وہ گلت کر رہا ہے اور بلکل نہیں ہونا چاہیے ہلو نمسکارین جہین دوستو سواغت ہے آپ کا مسٹر بھارت میں یہ ویڈیو ہے پاکستانی یوٹیوبر سنہ امجد کی جس میں ایک جاہل پاکستانی نرندرہ موڈی جی کو گالیا لکھ کر لائے تھا اس طرح کے جاہل جہادی مانسک روگی صرف پاکستان میں ہی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر بات پر انڈیا کو آگ دکھانے والا پاکستان کی نرندرہ موڈی جی کے آنے کے بعد کچھ بھی اب چل نہیں رہی ہے اس لئے پورا پاکستان بوکھلا ہوا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ ٹریڈ فیر سے چالو گرے کیونکہ بھیک مانگ کر پاکستان اب گھٹنے پر آ چکا ہے 2019 میں جب بھارت نے کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا تھا تو بڑے جوش میں بھارت کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان نے خود بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی تھی اور کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے پر بھارت کا ویروت کیا تھا ٹریڈ کرنے کیلئے منتیں ترلے کر رہا ہے لیکن بھارت کا روک آبی بھی وہی ہے جو پہلے تھا جب تک پاکستان اپنے یہاں پر اتنگ کی فیکٹری بند نہیں کرتا تب تک پاکستان کے ساتھ کسی بھی مدے پر کوئی باتچیت نہیں ہوگی جو ابھی پاکستان کے حالات ہے وہی پاکستان ڈیزار کرتا ہے ایک بار بھارت کے ساتھ ٹریڈ چالو کرنے کے بعد پاکستان کے آرٹیک حالات ستر گئے تو پاکستان وہی کرے گا جو اب تک کرتا آیا ہے پھر سے پاکستان کشمیر میں وہ شانتی فیلانے کا کام کرے گا حالی میں بھارت کے رکشا منتری راجنا سنگ جی نے اتنگ وادیوں کو لے کر ایک بیان دیا تھا کہ بھارت سرکار اتنگ وادیوں کو چھوڑے گی نہیں پھر بھلے ہی وہ دیش کی شانتی بھنگ کرنے کا پریاس کرنے کے بعد واپس پاکستان بھاگ جائے اس پر پاکستان کے ویدیش منترالے نے یہ جواب دیا کہ ہم نے ہمیشہ کشتر میں شانتی کے لیے اپنی پرتی بدتا پردشت کی ہے اور یہ بھی کہا کہ تیاس پاکستان کے درود سنگکل اور خود کی رکشا کرنے کی کشمتہ کی گوائی دیتا ہے انڈیا نے تو اتنگ وادیوں کو مارنے کی بات کی تھی اس میں پاکستان کو بورا اس لیے لگا کیونکہ یہ سارے اتنگ وادی پاکستان کے ہی پالے ہوئے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے نیچے کمینڈ باکس میں بتائیے اور اسے ہی ویڈیوز کے لیے میسٹر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت